اسلام علیکم ویلکم بیک ان مائی چینل تو آج مورننگ کا ٹائم ہے اور میں آپ کے ساتھ کین والا ساگ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی میرے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی آپ ہمیں آپ یہ ساگ بنائیں گی نا جب کین والا تو اس کی ریسپی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ آج ریسپی ان کے لیے ہے میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا ہے اس میں میں نے جنجر پیسٹ ڈالا ہے اب میں نے اس میں گارلک ڈال دیا ہے تو اب میں جنجر اور گارلک پیسٹ کو گولڈن براؤن کروں گی اب یہ اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ساگ کا جو کین ہے اس کو میں اوپن کر رہی ہوں میرے پاس اوپنر نہیں ہے تو میں ابھی چھوڑی کے ساتھ میں نے اس کو اوپن کیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ساگ تو ساگ ڈال کے تو اس کو آئل میں میں اچھا سا اچھی طرح سے میں اس کو فرائے کروں گی جو جنجر اور گارلک پیسٹ ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے لگ گیا اس لیے میں نے اس میں ہلکا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب میں اس میں ساگ کو ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے آئل میں جنجر اور گارلک پیسٹ کے ساتھ نا اس کو فرائے کروں گی اور آپ نے جو آئل ہے نا وہ زیادہ سارا ڈال لیں تقریبا جو بڑے سائز کا جو کپ ہوتا ہے نا وہ آپ نے فل ڈال لیں تو کیونکہ جو ساگ ہوتا ہے وہ بنتا ہی آئل میں ہے آئل مکھن میں تو مکھن تو ہمارے پاس نہیں ہے میں اس کو بنا رہی ہوں آئل کے اندر جو ساگ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی سپائسیز سپائسیز آپ اپنے ایکوارڈنگ ڈال دیں جتنے مرضی آپ زیادہ کھاتے ہیں آپ زیادہ ڈالیں میں نے اس میں نمک کالی مرچے سرخ مرچے حلدی اور دھنیا والا میں نے پاورڈر ڈالا ہے اس کے اندر اب سپائسیز ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے ساگ کو پکاؤں گی اب اس میں تھوڑا سا ساگ نہ لگا ہوا وہ میں نے اچھی طرح سے نکال لیا ہے اور ساتھ میں میں پراتھے بھی میں بنا رہی ہوں ان کے پیڑے بنا رہی ہوں اب اس میں جب سپائسیز اچھی طرح ساگ میں جب پک جائیں گے تو میں نے اس میں ڈالا ایک کپ دودھ اب میں نے اس میں آدھا کپ میں نے اس میں گندم کا آٹا ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں اور دودھ ڈال دیئے دودھ ڈالنے سے اور آٹا ڈالنے سے نا یہ ساگ ایسے لگتا ہے جیسے ملکی ملکی سا جیسے ساگ ہوتا ہے نا بڑا مزی کا یمی سا اور بڑا سوفٹ سا بنتا ہے ساگ اس طرح اور یہ جو ساگ ہے نا وہ جلدی نیچے لگنے لگ جاتا ہے تو میں نے اب اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ نا ایک سائٹ پہ میں نے دس منٹ اس کو میں نے دم پہ رکھا تھا تو پھر یہ جو اس کی فائنل لک تھی وہ بس میرے سے ریکارڈ نہیں ہوا تو اس طرح سے میں یہ کین والا ساگ بناتی ہوں اور اب ہم نے ناشتہ کر لیا ہے تو بس اب میں اپنے روٹین کے کام کروں گی یہ ایک باسکٹ ہے اس میں میں اپنی بیٹی کے پیمپر اور ویزلین اور ٹیشو وغیرہ اس میں میں رکھتی ہوں تو مجھے آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہے جب پاکٹ ختم ہوتا ہے میں اس طرح سے اس کو فیل کر لیتی ہوں اور یہ میرا ایک کوٹ ہے یہ بھی مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا تو یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا یہ کوٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بس کل سے جب میں نے ہیئر کلر کیا نا تو میرا نا تیار ہونے کو بہت دل کرتا ہے تو اب میں اپنے کرنے لگی ہوں میک اپ میں نے وہ فاؤنڈیشن آپ کو دکھانے کے لیے اتنی سی ڈالی ہے لیکن میں نے بعد میں اور بھی لیتی فاؤنڈیشن تو میں نے اب لگا لی ہے اپنے فیس پہ فاؤنڈیشن اور میں اب کروں گی آئی میک اپ تو یہ لائٹ گرین سا کلر ہے پتہ نہیں گرین سا کلر ہے بڑا اچھا سا اس میں شائننگ سیاہ گولڈن کلر کی تو یہ میں اب لگاؤں گی اپنی آئیز پہ آپ بھی صبح اٹھا کریں اور اپنے بچوں کو تیار کیا کریں اور اس کے بعد آپ خود بھی میک اپ کیا کریں لائٹ سا بے شک کر لیں لیکن ضرور کیا کریں اور میں اب یہ لگاؤں گی لپ کلوس اور لپ کلوس میں نے اب لگا لی ہے اب میں لگاؤں گی لائٹ سانہ بس مسکارہ لگاؤں گی تیار شار ہونا تو بڑا فریش سا فیل ہوتا ہے بڑا اچھا اچھا سا لگتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے نا کل میں تیار ہوئی تھی نا تو آج میں پھر دوبارہ تیار ہوئی ہوں اچھا آج میں نے آپ کی ساتھ ایک ٹونر شیئر کرنا تھا یہ میں نے ہاف اورنج لیا ہے اور دیکھیں اس کے اندر کوئی بیج نہیں ہے یہاں پہ جو اورنج ملتے ہیں نا ان کے اندر بیج نہیں ہوتے تو ہاف اورنج کا میں نے جوس نکال لیا ہے اب میں اس کو اس بوٹل میں ڈالوں گی اور اس میں میں اب ڈالوں گی ارکے گلاب ارکے گلاب کی نا میرے پاس بڑی سی بوٹل تھی تو یہ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے ارکے گلاب اب میں اس میں ڈال دوں گی ارکے گلاب ڈالوں گی اور اس میں میں اب ڈالوں گی لیمن جوس تھے قریباً دو چمچ میں نے اس میں لیمن جوس ڈالایا اور یہ میرا اچھا سا ٹونر بن گیا میری سکن پر پیمپلز نکلے تھے نا تو ان کے مارکس وغیرہ ہیں ابھی بھی تو میں نے یہ نتاشا وقاس ہیں آپ کو ان کا پتہ ہوگا تو یہ میں نے ان کے چینل پر میں نے دیکھا تھا تو یہ میں نے ماسک بنایا ہے اور میں اس کو تین دن یوز کر کے نا میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ریزلٹ اور یہ اورنج کی جو چھلکیں ہیں ان کو میں نے سکانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا بھی میں ماسک بناوں گی نا تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بس اب میں تیار بھی ہو گی ہوں اور میں نے ماسک بھی بنا لیا ہے اور اب میں کروں گی گھر کی کچھ کلیننگ اور میں نے ابھی برطن دھوئے تھے وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا برطن تو میں روزانہ دھوتی ہوں اور وہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں آج بس ساف والا اچھا والا کچھن آپ دیکھیں اور بس کام کرتے کرتے ناشتہ بناتے یہ دیکھیں اب ٹائم ہو گیا ڈھائی بجیے ہیں اور میں نے کلوک پہ لکھا ہوا ہے مطلب کہ جرمن میں کلوک کو کہتے ہیں اور بس اب میں کلیننگ میں نے کر لیا ہے کچھن بھی صاف ہو گیا اب میں برطن کپڑے میں دھوتی رہی ہوں اور دھوتے دھونے کے بعد پھر میں سو گی تھی اور اب ہو گی ہے رات رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں اب بنا رہی ہوں چائے رات کے ٹائم ہم چائے پییں گے چائے پی کے پھر ہم سو جائیں گے اور یہ تھی میری آج سارا دن کی روٹین جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور لنچ میں ہم نے رائس کھائے تھے کل جو رائس بچ گئے تھے نا وہی رائس ہم نے کھائے تھے مٹر والے رائس بس اب ہم چائے پییں گے اور مجھے اب آپ دیں اجازت اور لاسٹ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک اچھی سی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ بھی آپ پڑھ لیں مجھے بہت اچھی لگی تھی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا میں بھی آپ کے لئے بہت دعا کروں گی اللہ حافظ